اسلام علیکم ہزارہ موٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد بلال امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر رہے ہوں سوزوکی لیانہ دو ہزار سات موڈل ہے اور دس کی ریجسٹرڈ ہے لاہور کی ریجسٹرڈ ہے آؤٹ لوک دیکھ لیں گاڑی کی تو بظاہر تو ٹھیک نظر آ رہی ہے اس میں الائی ویلز بھی انسٹالڈ ہیں اور بکول آنر کے ٹائرس کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اور آنر نے ویڈیو گاڑی کی بنا کر بیجی ہے آؤٹر گاڑی شاور ہے چھات اور پلر وغیرہ چھوڑ کے باقی اندر سے سیلوں میں کمپلیٹ ہے اور انٹیریر کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے دورز کی یہ دیکھنے سیل بلکل کمپلیٹ ہے اور ڈیش بورٹ پر افتر مارکٹ ریکزین کی گئی ہے کیونکہ جو لیانہ ہوتی ہے اس کے ڈیش بورٹ میں کریک آ جاتے ہیں منفیکچرن فالٹ لیانہ میں میکسیمم نائنٹی پرسنٹ جو گاڑی ہیں ان میں کریکنگ آ جاتی ہے ڈیش بورٹ میں اس وجہ سے اس پر ریکزین افتر مارکٹ لگائی گی ہے اور گاڑی کی بیک لک دیکھ لیں تو آؤٹلوک گاڑی کی اچھی ہے بیک لائٹس دیکھ لیں ان پر ریپنگ ہوئی بھی ہے اور بونٹ کی سیلز بھی دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہے بکول آنر کے میکانیکل بھی اچھی کنڈیشن میں کوئی کام نہیں ہے گاڑی میں فرانٹ بھی دیکھ لیں اپنی اوریجنل کنڈیشن میں فرانٹ پٹی بھی ٹھیک ہے نیوٹرنٹ کلین ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں دوہزار سات مڈل ہے لاہور کی ریجسٹرڈ ہے اور دوہزار دس کی ریجسٹرڈ ہے اور گاڑی کی لکیشن بھی آپ کو بتاتا چلوں تو ہویلیاں گاڑی کی لکیشن ہے دسٹرک اپٹ آباد اور گاڑی کی جو آنر ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں ساڑھے آٹھ لاکھر پہ آنر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آٹھ لاکھ پچاس ہزار پہ جو کہ نیگوشیبل ہوتا ہے فیکس پریس نہیں ہوتی بھارپور نیگوشیٹ کروائے کریں آپ اور ٹرانک بھی آپ نے دکھی ہے بلکل اچھی کنڈیشن میں تھی سیلز وغیرہ کمپلیٹ کی اور دور کارڈز بھی دیکھ لیں تو اچھی کنڈیشن میں سیلز دیکھ لیں بیک دور کی بھی تو کمپلیٹ ہے سیلو میں پوری ہے گاڑی باہر سے شاور ہے چھات پلر اوریجنل ہے اور فرانٹ ڈور کی سیلز بھی دیکھ لیں تو کمپلیٹ ہیں دور کارڈز ٹھیک ہیں اور پاور ونڈوز پاور سٹیرنگ ٹائرز کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں تو ٹھیک ہے تقریباً ایوریج کنڈیشن ہے 50 سے 60% فرانٹ لائٹس دیکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے بمپر کی کنڈیشن بھی اچھی ہے اور بونٹ کے اوپر انہوں نے ایکسٹر چیز لگائی بھی ہے اور یہ سائیڈ لوک دیکھ لیں بکول آنر کے میکینیکل بھی گاڑی اچھی کنڈیشن میں ہے کوئی گاڑی میں کام نہیں ہے ایکسٹر اور پرانی گاڑی یہ چھوٹے مٹے کام تو ہوتے ہی ہیں اور اس گاڑی کی جو آنر ڈیمانڈ کر رہے ہو ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں ساڑھے آٹھ لاکھ کر پھر اس گاڑی کی آنر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آنر کا کنٹیکٹ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا اگر چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل ایک ایم بھی پریس کر دیں